بھارت سرکار نے ایک انٹرنیٹ کی دنیا شروع کی ہے اور انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ اگر کچھ دیکھا اور دکھایا جاتا ہے تو وہ سیکس ہے اشلیلتہ ہے اور والگیریٹی ہمارے دیش کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بارہ پندرہ سال کے بچوں سے لے کر بڑے بزرگوں تک جتنی ویب سائٹس ہمارے دیش میں کھولی جاتی ہیں سرفنگ کے لیے دیکھنے کے لیے ان میں سب سے زیادہ ویب سائٹس کھولی جاتی ہیں وہ تیکس سے سنبندیت ہوتی ہیں اور اشلیلتہ سے سنبندیت ہوتی ہیں کمپیوٹر کا ماؤں ساپ کلک کریے آپ کی سکرین پر سیکڑوں سیکس کی ویب سائٹس کھول جاتی ہیں اور اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان پوری طرح سے ڈوب رہے ہیں اس گرت میں اور دندل میں دھستے چلے جا رہے ہیں ہمارے ہندوستان کے کالیجوں میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں جن کی عمر پندرہ بیس سال سے لے کے بیس پچیس سال کے بیچ میں ہیں یہ سیکس کی دنیا میں اشلیلتہ کی دنیا میں اتنی زیادہ ڈوبنے لگے ہیں کہ وہی ان کو ابھیشت لگنے لگا ہے اور تھوڑے دنوں سے ہمارے دیش میں جو بحث چلی ہے سملنگ نکتہ کی کہ سملنگ نکتہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تو سملنگ نکتہ کے سمرتن میں وہ سم نوجوان اتر پڑے ہیں جو سیکس اور اشلیلتہ کی دنیا میں پجھلے دس پندرہ برشوں سے ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے گھر کے لیے اتنا بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے ہمارے اپنے گھر کے بیٹے بیٹیاں ہمارے اپنے گھر کے بھائی بہن کب کس گلت راستے پر چل پڑے ہمیں خود نہیں معلوم ہوتا ہے میں کئی بار لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں انگریجی پڑے لکھے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں کہ راجی بھائی ہمارے بیٹے یا بیٹی نے جب ہمیں کمپیوٹر مانگنے کی جد کی تو ہم کو سب سے بڑا ڈر یہی لگتا ہے اپنے من میں کہ پتہ نہیں یہ کمپیوٹر خرید کے ہم دے رہے ہیں اس کمپیوٹر کا ہمارے بچے صدوپیوک کریں گے یا دروپیوک کریں گے کیونکہ کمپیوٹر آتے ہی انٹرنیٹ کنیکشن آتا ہے اور انٹرنیٹ کنیکشن آتے ہی اشنیلتہ پورے اپنے نربت روپ میں ہندوستان کے نوجوانوں کے سامنے پسر گئی ہوتی ہے اس اشنیلتہ کی بھری ہوئی پترکائیں اس اشنیلتہ سے بھری ہوئی فلمیں اندہ دندھ بھارت میں وزیشوں سے لائی جا رہی ہیں آیات کی جا رہی ہیں اور اس دیش کے سنیماؤں میں دکھائی جا رہی ہیں بہت شرم اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سبھی شہروں کے سنیما گھر میں سویرے کا ایک شو چلتا ہے نو دس بجے کے آس پاس سے لے کے بارے بجے تک وہ ایسی ہی اشنیل فلموں کا شو ہوتا ہے جو وزیشوں سے چوری چھپے لائی جاتی ہیں اور ہندوستان کے نوجوانوں کو دکھائی جاتی ہیں اور ہمارے دیش کے نوجوان اپنا اسکول چھوڑ کر کالیج چھوڑ کر اپنی ککشائیں چھوڑ کر اپنی پڑھائی چھوڑ کر سب سے زیادہ فلمیں دیکھنے پہنچتے ہیں تو یہ سبھیرے کے شو میں ہی پہنچتے ہیں جو دس بارے کے بیچ میں ہوتا ہے جس میں اشنیل فلمیں دکھائی جاتی ہیں آپ سوچئے ہندوستان نوجوانوں کا دیش ہے ساری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان اگر کہیں ہیں تو وہ اسی ہندوستان میں ہیں بھارت کی جنسنکیہ کا کھن آقلن کریں تو ایک تو پندرہ کروڑ کی ہماری جنسنکیہ ہے اس ایک تو پندرہ کروڑ کی جنسنکیہ میں لگبک ساکھ کروڑ ہمارے نوجوان ہیں اور یہ ساکھ کروڑ نوجوان آپ اگر اشنیل تا کی کھائی میں ان کو دھکیل دیں گے ان نوجوانوں کو اگر اشنیل تا میں آپ دھوو دیں گے ان نوجوانوں کو سیکس کی والگیریٹی میں آپ جانے دیں گے تب تو ہندوستان کا بھوش پوری طرح سے چوپٹ ہونے والا ہے اس لیے اس اشنیل تا کے خلاف بھی ہم کو ایک بڑا عبیان اور بڑا سنگر شلانہ پڑے گا آپ بولیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں میری آپ سے ایک ونمر پراتنا ہے وہ یہ کہ آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا یا بیٹی نوجوان ہے آپ کا چھوٹا بھائی یا بہن نوجوان ہے اور وہ کمپیوٹر کی دنیا میں رہتا ہے اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے تو آپ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو استعمال کرنے کے لیے سمیہ دیجئے اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل مت ہونے دیجئے کیونکہ آپ کا نیتک دباؤ ہٹتے ہی پتہ نہیں ماؤس پر وہ کیا کلک کرے گا اور کونسی دنیا میں جا کر وہ ڈوب جائے اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو کمپیوٹر کا استعمال کرنے دیجئے انٹرنیٹ کا استعمال کرنے دیجئے اور انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا استعمال کرنے دیجئے تو گیان کے لیے گیان کی باتوں کے لیے گیان کے بردن کے لیے استعمال کرنے دیجئے نہ کی سمیہ کو بتانے کے لیے اس کو استعمال کرنے دیجئے یہ ایک کام کریے اور دوسرا کام جو نوجوان اس دنیا میں اشنیل تامے والگیریٹی میں ڈوب گئے ہیں ان نوجوانوں کو باہر مکاننے کے لئے بھی ہم سب کو کمر کرتے ابھیان چلانا پڑے گا